السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج ہم آپ کو عصد الدین اویسی جو رکن پارلیمنٹ ہے ان کے تعلق سے ہمارے اقابلین کا کیا نظریہ ہے اور ہمارے اقابل علماء نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا ہے ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں جن میں صرف فہرست مولانا عرشد مدنی مولانا ولی رحمانی مولانا سجاد نعمانی مولانا غلام وسطانوی ان تمام علماء اقابل نے عصد الدین اویسی کے تعلق سے کیا کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو ترتیبار سناتے ہیں سب سے پہلے مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے اویسی کے تعلق سے کیا کہا ہے وہ آپ سمات فرمائیں مولانا محمد ولی رحمانی نے عصد الدین اویسی کی خدمات اور قیادت کی تعریف میں کئی اہم نکات بیان کیے ہیں مولانا ولی رحمانی کو مسلمانوں کے تعلیمی معاشی اور سیاسی مسائل پر گہری بصیرت حاصل تھی اور انہوں نے ہمیشہ ان مسائل کو شدت کے ساتھ حکومت اور حکومتی اداروں کے سامنے اٹھایا انہوں نے اویسی کی اس بات کی خاص طور پر تعریف کی کہ اویسی نے مسلمانوں کے آئینی اور سیاسی حقوق کے لیے مضبوط موقف اختیار کیا خاص طور پر ایسے وقت میں جب عقلیتوں کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا مولانا ولی رحمانی اس بات کے بھی حامی تھے کہ مسلمان جمہوری حقوق اور تعلیم کے میدان میں آگے آئیں جیسا کہ اویسی کی سیاست نے اس ضرورت کو اجاگر کیا مولانا نے مسلمانوں کی نمائندگی اور تعلیم کو اویسی جیسے رہنماؤں کے ذریعے اہمیت دینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ قوم اپنے حقوق کی بہتر حفاظت کر سکے اس کے بعد مولانا عرشد مدنی صاحب نے کیا کہا وہ بھی سماعت فرمائے مولانا عرشد مدنی نے عصد الدین اویسی کی قائدانہ صلاحیتوں اور ان کے دینی اور سیاسی کردار کی تعریف کی ہے مولانا مدنی کا کہنا ہے کہ عصد الدین اویسی کی بہادری اور بے باقی خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ میں ان کی آواز کو بلند کرنے میں قابل قدر ہے وہ اویسی کو ایک مضبوط اور بااثر لیڈر سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کے مسائل کو قومی سطح پر پیش کرتے ہیں اور ان کی جرعت مندانہ سیاست کا اکثر ذکر کرتے ہیں عرشد مدنی کا ماننا ہے کہ اویسی جیسی شخصیات مسلمانوں کو اعتماد اور حوصلہ فراہم کرتی ہے مولانا عرشد مدنی نے عصد الدین اویسی کے بارے میں بھی حوصلہ افضا کریمات کہے ہیں ان کی بے باقی اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنے کی صلاحیت کو سراحہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اویسی جیسے رہنما مسلمانوں کو اعتماد دیتے ہیں اور ان کی نمائندگی مضبوطی سے کرتے ہیں اس کے بعد میں مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کیا یہ بھی سماعت فرمائے مولانا سجاد نعمانی نے عصد الدین اویسی کی سیاست اور قیادت کے حوالے سے ایک مثبت رائے دی ہے انہوں نے ایک کھلے خط میں اویسی کو مشورہ دیا کہ وہ یوپی کے انتخابات میں صرف ان سیٹوں پر زور دیں جہاں ان کی کامیابی یقینی ہو اور باقی سیٹوں پر گڑبندن کے حق میں اپیل کریں مولانا نعمانی کا خیال تھا کہ اس حکمت عملی سے اویسی کی مقبولیت اور مسلمانوں کا اعتماد بڑھے گا جس سے مسلم قیادت کو مزید مضبوطی ملے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اویسی جیسے سیاسی قائد کی ملت اسلامیہ ہند کو سخت ضرورت ہے اور وہ خود بھی آزاد مسلم قیادت کے حق میں دعائے اور کوششیں کر رہے ہیں مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے کیا فرمایا مولانا غلام محمد وستانوی نے عصد الدین اویسی کی سیاسی خدمات کو سراہا ہے خاص طور پر ان کی مسلمانوں کے حقوق کے لیے مضبوط اور بے باق آواز اٹھانے کے حوالے سے مستانوی نے اویسی کی قیادت اور مسلمانوں کے سیاسی مستقبل میں ان کے کردار کو اہم قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ اویسی ایک ایسے لیڈر ہیں جو نہ صرف مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں بلکہ دیگر محروم طبقات کی بھی نمائندگی کرتے ہیں یہ ہمارے اکابر علماء کی نظر میں اسردین اویسی صاحب کی شخصیت ہے کہ جو اسردین اویسی کو مسلمانوں کا ایک کامیاب لیڈر سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی آواز سمجھتے ہیں